فجر کے بعد ممانت کا آغاز طلو فجر سے ہوتا ہے جب فجر طلو ہو گئی تو فجر کی سنتوں کے علاوہ باقی نوافل ممنوع ہیں فجر کی طلو سمرات کیا ہے؟ جب روزہ بند ہوتا ہے جب فجر طلو ہو گئی تو سارے نوافل بند صرف سنت پڑھ سکتے ہیں فجر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے طلو آفتاب کے آغاز سے پہلے نماز فجر کی ایک رکت پڑھ لی وہ اپنی نماز پوری کرے مثلاً سورج نکلنے میں پانچ منٹ تھے اب آپ کہتے ہیں وہ صرف پانچ منٹ ہیں اور اس میں تو ایک رکت بھی وہ مشکل پڑھی جائے گی لہذا اب میں ابھی قضا کرتی ہوں جب سورج نکل جائے گا چمک جائے گا پھر فجر پڑھ لوں گی تو اس کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ کہ اگر پانچ منٹ بھی ہیں تو آپ نماز کی ایک رکت پڑھ سکتے ہیں تو بھی پڑھ لیں اب کیا ایک پڑھ کے کھڑے رہے ہیں ادھر کہ پندرہ بیس منٹ میں جب شروع ہوگا پھر ہم دوبارہ شروع کر لیں گے دوسری پڑھیں گے اور اتنی دیر ہم بیٹے رہے ہیں مسلحے پہ چپ چاپ نہ سلام نہ کلام ہوں تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ دوسری بھی پڑھ لیں گے خواہ اس وقت پھر سورج نکل رہا ہو اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے طلوع افتاب کے آغاز سے پہلے نماز فجر کی ایک رکت پڑھ لی وہ اپنی نماز پوری کرے اور جس نے غروب افتاب کے آغاز سے پہلے نماز اثر کی ایک رکت پڑھ لی وہ اپنی نماز پوری کرے اور اس نے فجر اور اثر کی نماز پا لی جیسا کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے نماز کی ایک رکت پا لی یعنی وقت کے اندر تو اس نے گویا پوری نماز پا لی اب یہ صورت کب ہوتی ہے جب آپ کسی انتہائی مجبوری کی وجہ سے کہ جس میں آپ بے بس ہو جائیں مثلا آپ سوئے ہوئے تھے اور آپ بڑھا کے اٹھے اور دیکھا کہ اوہ صرف سات منٹ ہے سورج نکلنے میں اب آپ کیا کرتے ہیں جلدی سے دو تین منٹ میں وضو کر کے اور ایک رکت نماز کا وقت پاتے ہیں سنت آپ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ سنت جب فرض کا وقت آجے تو سنت کو پیچھے کر دیں گے تو آپ کیا کریں گے فرض نماز شروع کر لیں گے اب کیا ہے آپ نے تلو شروع ہونے سے پہلے ایک رکت پڑھ لی اب باقی دوسری بھی اس دوران پوری کر لیں گے اور سنت کب پڑھیں گے جب سورج نکل چکے گا اور اشراق کا وقت ہوگا اس وقت یعنی تقریباً پندرہ بیس منٹ کے بعد تو اس طرح وہ نماز جو آپ نے خواہ ایک رکت ادا کی وقت کے اندر یعنی اس لائن کے دوسری طرف تو وہ نماز آپ کی قضا نہیں ادا شمار ہوگی گویا آپ کے سر سے فریضہ اتر گئی یہ الگ بات ہے کہ اس کا مقام کیا ہے درجہ کیا ہے لیکن آپ ایک فرض کے تارک نہیں بنے بلکہ فرض ادا کرنے والے بنے خواہ بالکل آخری لمحوں پر تھا تو اسی طرح اثر کی نماز کے وقت مثلاً بادل تھے گھڑی آپ نے دیکھی نہیں آپ کسی کام میں ایسے مصروف ہوئے کہ آپ کو خیال ہی نہیں رہا کہ بعض جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں آزانیں نہیں سنائی دیتی یا بعض ممالک کیسے ہوتے ہیں کہ جہاں مسجد کی آزان تو نہیں آتی لوگ گھر میں گھڑیوں پر آزان سنتے ہیں اب ہو سکتا ہے گھڑی کے سیل ختم ہو گئے اور آپ اپنے کام میں انتظار میں ہو کہ ابھی آزان ہوتی ابھی ہوتی ابھی ہوتی اور آزان تو ہوئی نہیں اور جب آپ کی نگاہ پڑی ٹائم پر تو پتہ چلا کہ جی صرف پانچ سات منٹ باقی کیونکہ ہمارے ہاں تو اثر کا وقت کافی زیادہ ہوتا ہے بعض ممالک جن میں دن بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں وہ آثر اور مغرب اور زہر اور اثر کے بیچ میں بھی ہرلی یہ گھنٹہ ہوتا ہے بعض وقت بہت کم وقت بھی ہوتا ہے تو چونکہ نماز تو ہر جگہ فرض ہے ہمیشہ ادا کرنی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک خاص ملک میں ادا کر رہے دوسرے میں چھوڑ دیں کہ یہاں تو دن بہت چھوٹا ہے یہ حالات مختلف ہیں اب ایسے میں انسان کو ان سارے مسائل کا پتہ ہو علم ہو تاکہ انسان کسی بھی فریضے سے غافل نہ ہو یا اس کو ادا کرنے سے رہنا جائے اگر آپ کو یہ مسائل نہیں معلوم ہوگے تو کیا ہوگا آپ جہالت میں جو کام کر سکتے تھے وہ بھی نہ کریں گے اور اس سے بھی جائیں گے تو یہ رخصت یا جواز کی بات کی جا رہی ہے ٹھیک ہے نا یہ روٹین کی بات نہیں کی جا رہی اس وقت یہ ذہن میں رہی یہ نہیں کہ آپ روز کی عادت بنا لیں جیسے بچے ہوتے نا کہ ہم نو دس سال کے بیٹا ہے میرا تو وہ درابی کے لئے اگر مسجد جائے تو بعض وقت کیا کرتے ہیں کہ وہ لمبی رکعت ہوتی نا تو ادھر ادھر ٹہلتا ادھر ادھر دیکھتا وقت گزارتا اور جب دیکھتا امام صاحب اب بالکل اللہ اکبر کرنے لگے تو فوراں آرکہ اللہ اکبر کر کے شامل ہو گئے بڑے بھی کرتے ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ صرف بچے نہیں کئی بڑے بھی کرتے ہیں شروع وقت میں صف میں شریک نہیں ہوتے بلکہ آخری وقت میں رکوع سے پہلے اللہ اکبر جلدی سے کر لی تو اب یہ تو بچگانہ عمل ہے بچوں کے لئے تو پھر بھی قابل معافی آپ یہ سوچ کے اگنوڑ کر دیتے ہیں کہ چلیں شکر ہے مسجد میں آتے تو ہیں شکر ہے پڑھتے تو ہیں پڑھنے دو جب شعور بدار ہوگا تو پھر یہ بھی چیزیں ختم ہو جائیں گی لیکن آپ جیسے باشعور سنسبل سمجھدار لوگ ایسا کام نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہیے یہ مسائل صرف اس لئے بتائے جا رہے ہیں کہ جب کبھی کسی مجبوری امرجنسی کی وجہ سے آپ ایسی سیچویشن میں آئیں تو اس وقت آپ کی نماز رہ نہ جائے بلکہ آپ ادا کر لیں فوت شدہ نمازیں اب چونکہ قضاء کی بات ہوئی کہ اگر قضاء ہو رہی ہو تو قضاء کرنے سے بہتر ہے کہ وقت کے اندر اس کے برابر ہو جائے گی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس فریضے کی ادائیگی میں وقت کی پابندی کی اتنی شدت ہے کیا شدت ہے کہ نمبر ایک یہ ہے کہ اوقات معلوم ہونے چاہیے نمبر دو یہ ہے کہ صرف اوقات نہیں اوقات میں سے بھی اول وقت اور افضل وقت جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے اور پھر یہاں تک کہا گیا کہ اگر آئمہ بہت تاخیر کریں تو تم اول وقت کا ثواب نہ جانے دو اس کو ادا کرو وہاں اس بات کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی شخص جان بوجھ کر نماز قضا کر دے یا نماز چھوڑ دے آپ کو معلوم ہے نا کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ کیا کرتا ہے من ترک السلاة متعمدن وقد کفر جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی بس ایسے سستی میں ایسے غفلت میں ٹالمٹول میں وقد کفر گویا اس نے کفر کیا تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے جس مسلمان کے پاس یہ حدیث پہنچ جائے وہ نماز قضا کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا لیکن کیونکہ انسان انسان ہے جان بوجھ کر نہ بھی وہ ایسا کرے تو بعض وقت حالات اس طرح ہوتے ہیں کہ انسان ایسی سیچویشن میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ وہ نماز چھوٹ جاتی اور اس نے سو گیا بھول گیا جنون لاحق ہو گیا ایسی دوائیاں کھالی ہیں کہ جس سے آپ جاگی نہیں پا رہے یہ ساری سیچویشنز ہیں نا وہ کہتے ہیں نا تین لوگوں سے کلم اٹھا لیا گیا اور اس میں کون کون ہے سونے والا جب تک اٹھنا جائے بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے مجنون جب تک ہوش میں نہ آ جائے اب ایسے وقت میں جبکہ جان بوجھ کے نہ آپ سو جائیں آپ کو پتہ ہے کہ آزان ہوگی اور آپ جا کے سو جائیں آپ کو پتہ ہے ہونے والی آزان وقت کم ہے اور آپ غفرت اختیار یہ الگ بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ نماز کا وقت آنے والا اور آپ بازار چل پڑیں یا گھر سے نکل پڑیں کہیں جانے کو جب آپ کو پتہ ہے دس منٹ میں آزان ہونے والی ہے تو آپ نماز پڑھ کے نکلیں دس منٹ آگے کے اور پیچھے کے اللہ یہ کہ کوئی آپ کی ایسی اپائنمنٹ ہے جس میں آپ بالکل بے باس ہیں آپ تو مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں الحمدللہ ہر شخص کو نماز کا احساس ہے لیکن بعض لوگ ایسی جگہوں پر بھی رہتے ہیں کہ جہاں کچھ چیزیں ان کے اپنے بس میں یہ اختیار میں نہیں ہیں تو ایسی صورت میں پھر کیا ہو اگر شدید مجھوری کی وجہ سے کچھ آگے پیچھے ہو گیا معاملہ تو ایسی صورت میں پھر انسان پہلی فرصت میں نماز ادا کرے وہ نماز جو وقت کے باہر ہوگی وہ قضائی ہوگی فوت ہوگئی اب فوت شدہ نماز جو ہے اس کا کیا کیا جائے حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی صلاتا فلیسلی اذا ذکر لا کفارت لہا الا ذالک جو شخص نماز بھول جائے یا سو جائے پس اس کا کفارہ یہ ہے کہ جس وقت اسے یاد آئے یا بیدار ہو وہ اس نماز کو پڑھ لے بھولنے کا علاج کیا رب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے چاہے وہ اثر کے بعد غروب افتاب سے پہلے تک کا وقت ہو مثلا زہر کی نماز میں ایسا ہو گیا اب اثر پڑھ کے ساتھ ہی چاہے آپ اس کو مقروب وقت کہیں گے لیکن اسے بھی پڑھ لے اسی طرح کوئی شخص سویا ہوا تھا سو کے اٹھے تو جو ہی اٹھے اسے پڑھ لے اور اسی طرح کوئی اور مجبوری یا بیماری کہ جس کی وجہ سے وقت کے اندر وہ نہیں پڑھ سکا تو جو ہی موقع پائے فوراں پڑھ لے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنی بھول جائے اور اس کا وقت گزر جائے تو جس وقت یاد آئے وہ اسی وقت پوری نماز پڑھ لے اور اسی طرح اگر کوئی شخص سو جائے یا سو وہ آنکھ ہی ایسے وقت کھلے کہ سورج تلو ہو چکا ہو تو جاگنے والے کو اسی وقت پوری نماز پڑھ لینی چاہیے اور اس پر کسی قسم کا قفارہ نہیں ہے نماز چھوڑنے کا قفارہ کیا ہے نماز کی ادائیگی قضائے عمری والے مسئلے کی شریعت میں کوئی اصل نہیں لہٰذا یہ بیدت ہے قضائے عمری کیا ہوتی ہے کہ انسان جانبوج کے قفلت سے نمازیں چھوڑتا چلا جائے کہ ابھی تو میں بہت مصروف ہوں ابھی میں طالب علم ہوں ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں ابھی میں جاب پر ہوں کام ہے اور جانبوج کے نمازیں ترک کرتا چلا جائے کہ جب میں حج کرلوں گا اور جب میں بڑا ہو جاؤں گا پھر میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو پھر اور تو کوئی کام نہیں میں پچھلی نمازیں پوری کرتا رہوں گا تو اس امید پر نمازیں چھوڑتے چلے جانا یا نماز کو اہمیت نہ دینا اور پھر یہ سمجھنا کہ رمضان کے آخری جمعے میں دو رکعت پڑھنے سے ساری زندگی کی نمازیں ہو جاتی ہیں یا یہ کہ ہر نماز کے ساتھ پھر نمازیں ادا کرتے رہنے سے نمازیں ادا ہو جاتی تو یہ طریقہ جو ہے اس کی سنت سے کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی دیکھئے زمانہ جاہلیت میں جو قضا ہو گیا اب وہ تو وقت نکل گیا نماز کا فرض ہے وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے اب جو بھول جائے یا سوئے وہ اٹھے تو اگلی نماز سے پہلے پڑھ لیں یہی حکم ہے نا یا کچھ اور پڑھا آپ نے ابھی کیا پڑھا ہے کیا اس پورے چپٹر کا خلاصہ میں آپ کو بتاتی نمبر ایک انہ سلاتہ کانت علی المومنینہ کتاب موقوتہ نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے ہر نماز کا ایک وقت ہے جیسے وہ ایک محاورہ بھی ہے نا کہ پنجابی میں بھی کہتے ہیں ویلے دی نماز کہ ویلے دی ہیں ٹکرا یعنی پھر آپ صرف سجدہ ہی کر رہے ہیں نماز تو اپنے وقت پر ہے اس اصول کو اگر آپ سمجھ لیں کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ہے ورنہ زہر اثر مغرب اشاء نام کیوں رکھے ہوئے ہیں کس لیے یہ نام ہے اگر اس وقت کی پابندی کا کوئی مطلب نہیں ہے تو آپ جس وقت جو چاہے پڑھا کریں تو نماز فریضہ ہی ایسا ہے جس کے ساتھ وقت کی پابندی لازم ہے ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناتے اگر آپ بیمار ہو جائیں یا آپ پر خدا نہ خواست کوئی ایسی آفت ٹوٹ پڑے کہ انتہائی مجبوری میں وقت کی پابندی نہ ہو سکے تو پھر کیا حکم ہے دوسرا جو ہی موقع ملے فوراں ادا کریں تاخیر نہ کریں نمبر تین ادا کرنے میں کیا چیز شرط ہے ترتیب پہلے نمبر وان جو قضاء ہوئی پھر دو تین چار پانچ یہی ہے نا پھر اگلی نماز پڑھیں اب آپ وہ پچھلی قضاء کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو سارا دن کھڑے ہو کے اب تک جو کچھ چھوڑا ہے وہ پڑھیں پھر اگلی پڑھ سکتے ہیں برنا تو ترتیب نہیں رہ گی آپ کی کہ رہے گی ترتیب قضاء عمری میں تو کوئی ترتیب رہتی ہی نہیں یہ تیسرے قائدے کی خلاف ورزی ہوگی چوتھی بات یہ ہے کہ جو شخص نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے وہ قضاء کرنے والا نہیں ہے وہ بہت بڑا مجرم ہے اس کے اوپر تو بہت سخت بات ہے اور اس کا علاج توبہ ہی ہے توبہ استغفار اور آئندہ کے لئے نماز کی پابندی تاکہ کوئی شخص جرت نہ کرے نماز کے وقت میں نماز چھوڑنے کی کیونکہ یہ معمولی جرم نہیں جب ہم یہ کہتے ہیں اچھا یہ بھی پڑھ لو پچھلے سال کی پڑھ لو اس سے پہلے کی پڑھ لو ایک تو سنت میں کوئی ثبوت نہیں اس کا کہ ایسے کچھ واقعہ ہوا ہی نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ڈھیل دی گئی تو نتیجہ کیا ہوگا آئندہ لوگ اس کو ایک نوم بنا لیں گے نمبر ایک توبہ استغفار نمبر دو نیکیوں کی کسرت نوافل کی کسرت کہ آپ کی کمپنسیشن ہو پچھلی اب پچھلے فرض وقت کے بغیر پڑھ رہے ہیں تو وہ تو نفل کے برابر ہو گئی تو وہ اس نیت سے پڑھیں یا آپ ویسے ہی نفل پڑھیں تو نوافل کی کسرت کریں تاکہ جو آپ نے چھوڑا ہے اس کی کہیں سے کمپنسیشن ہو چوتھی بات یہ کہ اگر آپ کی زندگی نہیں مثلا اگر آپ اس چیز کو اصول بناتے ہیں کہ لازم من پچھلی سالی ہی دہرا کر اسی نمبر اور اسی عدد میں کرنی ہے آپ کو تو اس کا نتیجہ یا اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو پھر اتنے سال مزید جینا چاہیے ٹھیک ہے اب اگر آپ نہیں جی سکتے تو کیا کریں اس کے لیے پھر ایک اور مسئلہ نکالا گیا اور وہ بھی منگھڑت مسئلہ کہ پیسے دیں کوئی سنت شریعت میں کہیں بھی نماز کا کفارہ نماز کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں کوئی دلیل ہے ہی نہیں تو دلیل کے بغیر آپ کہاں سے خود سے اپنے خیال سے قائم کیے چلے جا رہے ہیں باتیں اب آپ پیسے دیں اگر آپ کے پاس پیسے بھی نہیں پھر آپ کیا کریں نماز کا کفارہ پیسے نہیں ہیں نماز کا کفارہ نماز ہے آپ کو نمازیں ہی پڑھنی ہیں اب وہ تو وقتی اندر تھی وقت کے بغیر پھر آپ کسرہ سے نوافل پڑھیں کیونکہ وہ اگر وقت کے بغیر آپ پچھلی دہرہ بھی رہے ہیں تو نوافل ہی ہیں قبلے دیاں ٹکرہ ہی ہیں ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں اب کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس نقصان کو مختلف طریقے سے پورا کریں ٹھیک ہے ایسی سچی توبہ کریں کہ جیسے ایک کافر مسلمان ہونے پر کفر سے توبہ کرتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے پچھلے گناہوں کا کیا ہوتا ہے واقعی ایک کافر جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ ماف ہوتا ہے تو پھر ایک مسلمان نے اگر کفر کا ارتکاب کیا ہوا ہو تو کیا وہ توبہ کر کے مسلمان نہیں ہو سکتا دوبارہ کیوں ائمہ کے فتاوہ موجود ہیں کہ ایسا شخص جو جان پوچھ کے نماز چھوڑے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں لیکن ہم نے نماز کو ایک مزاق بنا لیا حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں فرمایا آج رات کون ہماری حفاظت کرے گا ایسا نہ ہو کہ ہم فجر کی نماز کو نہ جاگیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں خیال رکھوں گا پھر انہوں نے مشرق کی طرح مو کیا اور کچھ دیر بعد بلال بھی غافل ہو کر سو رہے جب آفتاب گرم ہوا تو جاگے اور کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی جاگے آپ نے فرمایا اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلو کیونکہ یہ شیطان کی جگہ ہے کیوں اس کو شیطان کی جگہ کہا کیونکہ وہاں سب غافل ہو کے سو گئے تھے نماز کے لئے کسی کی بھی آنکھ نہ پھلی پھر نئی جگہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا حکم دیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آزام دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتیں پڑھی باقی لوگوں نے بھی دو سنتیں پڑھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور فرمایا جو شخص نماز بھول جائے اسے جب یاد آئے تو نماز پڑھ لے کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ فوت شدہ نماز کو دوسرے دن اس کے وقت پر پڑھا جائے یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر مغرب قضاء ہو گئی تو وہ عشاء سے پہلے نہیں پڑھتے وہ اگلے دن کی مغرب کے ساتھ جامل آکے پڑھتے ہیں ایسا کوئی حکم نہیں ہے ہونا کیا چاہیے کہ قضاء انہ کے بعد پہلی فرصت میں نماز ادا کی جائے اسے کل تک نہیں چھوڑ سکتے آپ واضح ہے یہ بات پہلی فرصت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بالکل واضح ہے کہ نین سے بیدار ہونے پر فورا نماز ادا کی جائے لہٰذا قضاء نماز کی ادائیگی کے لیے اس کے بعد والی نماز کے وقت یا اگلے دن اسی نماز کے وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایسے شخص کو صرف توبہ اور استغفار اور نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کا احتمام کرنا چاہیے سفر میں آزان دے کر نماز پڑھنا یعنی مسافر بھی جب قصر پڑے تو آزان دے حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا پروردگار بکریاں چرانے والے سے تعجب کرتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر رہ کر آزان دیتا اور نماز پڑھتا ہے نہیں وہ جنگل میں بکریاں چرانے لے جاتا ہے کوئی مخلوق نہیں وہاں سوائے اس ایک اکیلے کر باقی سب بکریاں اور وہاں ظاہر ہے جماعت کیسے کرے گا اکیلہ بھی نماز پڑھ رہا ہے تو کیا کرتا ہے پہلے آزان دیتا ہے اور اس کے بعد نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کو دیکھو جو نماز کے لئے آزان دیتا اور اقامت کہتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے میں نے اس کو بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا یہ ہے اپنے رب سے ڈرنا اور اپنے رب کو پانا اور اپنے رب کی خاطر جنگل بے آبان ہو یا گھر ہو یا کہیں بھی ہو انسان اس کی یاد میں مصروف ہو اور اس کی یاد بلند کرنے والا ہو معلوم ہوا کہ کوئی شخص سفر میں ہو تو آزان دے کر اقامت کہہ کر امام کی طرح نماز پڑھے تو اس کے لئے عجر اور ثواب ہے نمازیں مجبوراً فوت ہو جائیں تو کیسے پڑھیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم غزوہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہمیں کافروں نے زہر، اثر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنے کی محلت نہ دی کتنی قضا ہوئیں چار ایک دن میں کوئی بھی نماز پڑھنے کی محلت نہ دی ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ نماز خوف بھی ہے حالت جنگ میں اگر جنگ کے لئے فوجیں کسی جگہ پر مرچہ بند ہیں تو وہ نماز خوف پڑھتی رہیں باری باری لوگ ادا کرتے رہیں لیکن وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ جماعت کا حکم ہے لیکن اگر بالکل ہی انسان ایسی پوزیشن میں ہے کہ جہاں ہوشی نہیں اس کو پڑھ سکتا ہی نہیں تو ایسی صورت میں پھر وہ کیا کرے اس کی مثال بھی ہمیں سنت سے ملتی ہے جب فرصت ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا انہوں نے اقامت کہی تو آپ نے زہر کی نماز پڑھائی پھر انہوں نے اقامت کہی تو آپ نے اثر کی نماز پڑھائی پھر انہوں نے اقامت کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی انہوں نے پھر اقامت کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی سخت مجبوری کے باعث نمازیں فوت ہو جائیں تو انہیں بتر تیب ادا کرنا مسنون ہے نمازیں جانبوج کے قضاء نہیں کرنی چاہیے تو دو باتیں یہاں سے پتہ چلتی ہے ایک تو یہ کہ آزان ایک ہی بار ہوئی لیکن ہر نماز کے لیے اقامت الگ الگ ہوئی واضح یہ بات آزان ایک ہر نماز کے لیے اقامت الگ الگ دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ ترتیب کے ساتھ یہ نہیں کیا کہ پہلے آپ نے فرمایا کہ اچھا اشار کا وقت ہے پہلے اشار پڑھ لیتے ہیں اور پھر پیچھے کو چلتے ہیں مغرب اور اثر اور زہر نہیں بلکہ اول دوم سوم چہارم یعنی ترتیب کے ساتھ جو نمازوں کی عام ترتیب موجود ہے اسی طرح اپنے نماز آر آگے قضاء نماز میں فرض ہی ہوتا ہے لیکن فجر کی نماز میں سنت بھی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کی سنت نہ سفر میں چھوڑی اور نہ گھر میں لیکن اس کے علاوہ بطر کی قضاء ہے لیکن باقی سنتوں کی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر وفد عبدالقیس کی آمد پر جب آپ کی سنت رہ گئی تھی زہر کی تو آپ نے اسے کب پڑھا تھا اثر کے بعد آپ کو دیکھ کر کسی اور نے پوچھا تھا کہ کیا ہم بھی سنت کی قضاء پڑھا کریں تو آپ نے فرمایا نہیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باقی نمازوں میں سنت کی قضاء نہیں ہے لیکن فجر کی نماز میں چونکہ آپ نے خود بھی پڑھی اور سب کو بھی پڑھائے ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض وقت احادیث میں آپ دیکھیں گے کہ ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اور دوسروں کو بھی حکم دیا بعض اگر پر آپ نے دوسروں کو ایک بات کرنے کا کہا اور خود دوسرا کام کیا جیسے سو میں بھی سال آپ خود رکھتے تھے لیکن دوسروں کو منع کرتے تھے تو ایسے میں جب آپ کے حکم اور آپ کے عمل میں فرق ہو تو پھر ہمیں حکم لینا ہوتا اور عمل آپ کے لئے خاص ہوتا ہے ایک کتاب ہے الفقہ على مذاہب الاربع چاروں مذاہبوں کی فقہ تو اس میں پھر سب کے دلائل دیئے ہوتے ہیں کہ فلان کے نزدیک یہ بات ایسے اور اس کی دلیل یہ ہے فلان کے نزدیک ایسے اور اس کی دلیل یہ ہے تو اگر آپ حوصلہ رکھتے ہوں تو مزید معلومات کے لئے بھی آگے جا سکتے ہیں لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ جو مسائل میں آپ کو پڑھا رہی ہوں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہے میرا حسن زہن ہے کہ یہ سب باتیں آپ کو پتا ہیں لیکن دلائل کے لئے پڑھا رہی ہوں یہ کتاب جو میں نے سیلیکٹ کی تھی تو صرف اس لیے کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ دلیل کے ساتھ ہے نمبر دو دلیل جو دیر گئی ہے اس کی بھی پھر نیچے تخریج کی گئی ہے حادیث کی یہ صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے یا کس نے اس کو کیا کہا ہے اور اس کے مقابلے میں جو دوسری حدیث پیش کی جاتی ہے اس کا مقام اور درجہ کیا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں ان سب باتوں کی دلیل کیا ہے ایسا کیوں کریں اور کیوں نہ کریں وہ نیچے لکھا ہوا ہے آپ یہ حاشی خود بھی پڑھا کریں سوال ہے وقت جواز اور مگروہ وقت میں کیا فرق ہے اثر کے وقت جواز سے سورج کی روشنی زرد ہونے تک مراد اس سے کیا ہے کہ اس وقت تک نماز پڑھنا جائز ہے پسندیدہ ہے درست ہے لیکن جب سورج زرد ہو جائے تو اس وقت سے لے کے مغرب تک کیا ہوگا مقروہ وقت ہو گیا باقی نمازوں میں بھی اختتام کا وقت ہوتا ہے جیسے فجر ہے بلکل سورج نکلنے والا ہے تو اس سے کچھ دیر پہلے جب بلکل روشن ہو جائے آسمان تو جائز تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے یعنی درست تو ہے لیکن وہ جواز اور مقروہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے اندر مل جائے گا بلکل آخری وقت میں افضل وقت اندھیرے میں ہے کسی نے دکھا کہ کیا اثر کے بعد سجدرے تلاوت کر سکتے ہیں آپ بتائیے کیوں؟ دلیل کسی سبب یا عذر سے جب تک سورج بلکل ہی غروب نہ ہو رہا اور ڈوب نہ رہا ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے سوال ہے اگر فجر کی نماز کی آزان ہو جائے تو اس کے بعد نفل وضو یا حاجت کے نفل پڑے جا سکتے ہیں فجر کی نماز سے پہلے نہیں کیوں؟ دلیل سواہ فجر کی سنتوں کے اور کوئی نماز اس وقت نہیں ہوتی ٹھیک ہے؟ ہاں ایک چیز ہے کہ اگر بتر رہ گئے تو اس صورت میں کیا ہے؟ کہ آپ سنت سے پہلے آزان ہو رہی ہے مثلا یا آزان ہو چکی وضو کرتے کرتے پھر آپ کی آنکھ دیر سے کھلی تو اب چونکہ آپ کو ترتیب والے مسئلے کو سامنے رکھنا ہے تو پھر آپ بتر پڑ سکتے ہیں لیکن عام طور پر نہ پڑھیں ایک سوال ہے کہ قضا نماز کی حدیث پاک میں بڑی سخت وعید آئی ہے آپ کے کہنے کا مطلب ہے جو ہم نے اپنی نمازیں قضا کی ہیں ان کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں آپ اور صحابہ سفر پر تھے صبح کی قریب سب کو نیند آگئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی سب کو جگانے کی ان کو بھی نیند آگئی سب کی نماز قضا ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو قضا ادا کیا اب ہم کیا کریں یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ آپ قضا نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں کیا ایسے ہی کہا گیا دیکھئے دو چیزیں ہیں شاید آپ کو سمجھنے میں مشکل پیش آئیے دو باتیں ہوئی ہیں ایک ہے لفظ فوائت جو کس کی جمع ہے جو فوت سے نکلا ہے اور ایک ہے مترکات جو متروق سے نکلا ہے فوائت فوت کا کیا مطلب ہے نماز فوت ہو گئی نماز وقت کے اندر نہیں پڑی آپ نے فوت ہو گئی آپ کی نماز آپ سوتے رہ گئے آپ کو یاد نہ رہی آپ بھول گئے یہ کیا ہے فوت ہو گئی اس کا حکم کیا ہے حکم ہے حدیث میں دلیل بھی موجود ہے اور یہی جو حضرت بلال والی دلیل ہے یہ فوت شدہ نماز کے لئے ہے نمبر دو بھول گئے یاد آ گئی پڑھ لیں ٹھیک ہے کوئی اور عذر مجبوری تھی ایسی شدید کہ آپ بالکل ایسی پوزیشن میں نہیں تھے کہ نماز پڑھ سکیں مثلا جیسے ڈاکٹر ہے آپ پڑھ رہا ہے اب نماز جا رہی ہے اور ادھر وہ مریض موت کے کنارے پہنچا ہوا ہے آپ بتائیے کہ کیا ڈاکٹر اس مریض کو دیکھے گا یا نماز پڑھے گا اپنی بعض ممالک میں نماز کا وقت صرف ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ ہوتا ہے ٹوٹل وقت اب ایک سے ڈیڑھ گھنٹے میں ایک ڈاکٹر اور ایک مریض اس کشم کشمے کہ مریض کی جان جا رہی ہے اب ڈاکٹر نماز پڑھے گا بیٹھ کے وہاں نہیں پڑھ سکتا کیا ضروری ہے اس وقت جیسے جنگ خندق دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بھی واقعہ پیش آئے وہ ایسے نہیں آیا نماز تو آپ سے بھی فوت ہوئی لیکن کیوں ہوئی جنگ ہو رہی تھی آپ وہ چھوڑ کے تو آپ ادھر آ جاتے نماز شروع کر دیتے حالانکہ میدان جنگ میں بھی نماز کا طریقہ تو بتائے ہوئے لیکن اس سیچویشن کے آگے ایک اور سیچویشن بھی ہو سکتی ہے ایکسپشنل کلی اور رات میری قصہ ملاقاتی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے ہاسپٹل میں رمضان میں بعض دائیہ اور نرسز وغیرہ کیا کرتی تھی آکے مریض دیکھنے کی وجہ اپنا قرآن پڑھنا شروع کر دیتی کہ میں سپارہ پورا کرنا ہے آج کا مریض چل رہا ہے رو رہا ہے دھو رہا ہے ہم اتنے بے شعور ہیں کہ اس وقت میرا فرض اپنی ڈیوٹی پوری کرنا ہے نہ کہ سپارہ پورا کرنا کام کے وقت میں سپارہ پڑھنا جو ہے جرم ہے نیکی نہیں ہے کہ ایک دکھی انسان کو چھوڑ کر ایک ضرورت مند کو چھوڑ کر آپ سپارہ پڑھ رہے ہیں نویت فرق ہے نا اچھا اب آپ دیکھئے آج کے دور میں بھی ایسی صورتحال ایکسپشنل پیش آ سکتی ہے آپ کو پتے کہ کئی آپریشن آٹھ آٹھ گھنٹے کے ہوتے ہیں سنا ہوئے آپ نے اب آپ کا کیا خیال ہے کہ آٹھ گھنٹے کے آپریشن میں اگر دو دفعہ نمازوں کا وقت آ گیا تو ڈاکٹر کیا کرے گا مریض کا خون بہتا چھوڑ دے دو ٹانکے لگا کے اٹھ جائے اور باقی پھر نماز پڑھے اپنی پڑھے گا نہیں پڑھ سکتا کیونکہ جان بچانا فرض ہے اس کے لیے ایسی صورت میں اب آپ کہیں کہ نہیں وہ کہتی ہیں بے شک ڈاکٹرز نماز نہ پڑھا کریں یہ نہیں ہے مقصد اس بات کا ایکسپشنل آپ کو پہلے بھی میں نے ایک اصول دیا تھا ایک ہے آئیڈیل سیچوئیشن نارمل اور ایک ہے ایکسپشنل ایکسپشنل صورت کے لیے مسئلہ بھی ایکسپشنل پھر ہوگا دوسرا لفظ ہے متروک جو فوت نہیں ہے متروک ہے متروک کس کو کہتے ہیں چھوڑ دی گئی جان بوجھ کے چھوڑ دی گئی ایک نہیں دو نہیں دس نہیں بیس نہیں سالوں سال بیس سال کسی نے نہیں پڑھی اور لیٹرلی ایسے کیس موجود ہیں جو ہمارے پاس آئے ہماری ایک سٹوڈنٹ تھی تو ان کے سسر نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی لیکن جائدات کروڑوں کے چھوڑھی کیونکہ اب ان کو پیسے کمانے میں ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے آپ نے نماز نہیں پڑھی اب اولاد اللہ کے فضل سے دین کی طرف آئی تو انہوں نے پریشانی کا اظہار کیا کہ اب وہ فوت ہو گئے ہیں اب کیا کریں کسی کے پاس فتوہ لینے کے لیے گئے کہ آپ ہمیں بتائیں انہوں نے جو ان کی چھوڑی نمازوں کا فدیہ بتایا وہ بل کروڑوں میں تھا کہ یہ آپ ان کے حصے کے جمع کرا دیں مدرسے میں تو وہ معافی ہو جائے گی ان کی یہ فتوہ بھی میرے پاس موجود ہے لکھی ہوئی شہادت بھی موجود ہے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس قسم کا دین ہے اس کے پیچھے کیا محرک ہے بہت سے احبار اور رہبان لوگوں کے مال باطل طریقے سکھاتے ہیں نماز کا کفارہ نماز ہے نماز کا کفارہ مال نہیں ہے کوئی ایک قرآن کی آیت یا حدیث نہیں ہے کہیں کہ اب جائدہ تقسیم ہونے کا وقت ہے اولاد کو اس سے محروم کر کے اور پیسے سارے مدرسے میں دے دیے جائیں اور اگر کوئی اس سے روکے تو وہ گمراہ قرار پائے تو ہمیں پھر حسل کی طرف دیکھنا ہے متروک اور فوت شدہ نماز میں فرق ہے دونوں کا کفارہ بھی فرق ہے متروک میں توبہ استغفار کریں اور ان الحسنات یز ابن سیاد کسرہ سے نمارفل پڑے کسرہ سے توبہ کریں اور پھر توبہ کی شرط کیا آہندہ نہ ہو اب جو مجھے پتا ہے کہ میری نماز پچیس روپے کی ہے میں پچیس صدقے میں ڈالوں اور نماز چھوڑوں اور جاؤں وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک